بہار میں منیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کی خوبصورتی آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے جہاں اور یہاں وراجمان ہے تین ندیوں کے سنگم پر یحیاء منیری جہاں وغدوب یحیاء منیری کی یہاں پر درگاہ ہے درگاہ شریف میں جیسے ہی آپ متھا ٹیکیں گے آپ کے من کے ہر مراد پوری ہو جائے گی اور بابا ہمیشہ اپنے بھکتوں کے لیے یہاں پر تطپر نظر آتے ہیں بس بھکتوں کی کمی ہے اگر بھکت وہاں پہنچ جائے تو بابا کی آشرباد میں کوئی کمی نہیں ہوتی بابا برہی پیار سے لوگوں کی جھولیاں بھڑتے ہیں چاہے وہ لالوپرساد یادب ہوں یا پھر کوئی اور بڑے نیتا بھی نیتا سبھی اپنی جھولی پھیلا کر منیر شریف درگاہ پر جاتے ہیں اور وہاں ان کی جھولی بھڑ جاتی ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جھولی بھڑے تو جرور جائیے بابا کے پاس اور درشن کیجئے کتنا اہم ہے یہ درگاہ دیکھئے ہماری اس ریپورٹ میں بیہار کے منیر شریف کا درگاہ جو سوپی سنت مخدوم یہیہ منیری کے نام سے جانا جاتا ہے منیر شریف خان کا کا اتحاس کافی پرانا ہے دیش میں سوپی سلسلے کی شروعات کا گواہ منیر شریف درگاہ ہے یہ درگاہ گنگا سون اور سریو ندی کے سنگم پرستیت ہے اس درگاہ کی بنیاد 1180 عیسیٰ پرب 576 ہجری میں رکھی گئی تھی ستھانی جانکار بتاتے ہیں کہ یہ خان کاہ دیش کے سب سے پرانے خان کاہوں میں سے ایک ہے رازدھانی پٹنا سے ماتر 25 کلومیٹر کی دوری پرستیت یہ درگاہ گنگا یمونی تہذیب کا بے جوڑ نمونہ ہے یہاں حرم دھرم کے لوگ پہنچتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں مانیتاؤں کے انسار مخدوم شاہ کمال ادین یاہیہ منیری کی درگاہ سے کوئی خالحات واپس نہیں جاتا منیر شریف میں دو درگاہ ہیں مخدوم شاہ دولت کی قبریں بنی ہوئی ہیں قبروں کو بڑی درگاہ اور چھوٹی درگاہ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ تاج فقیق نے 1160 عیسیٰ میں خان کاہ کی بنیاد رکھی تھی تاج فقیق اپنے چار پتروں اور ایک پوتے کے ساتھ یہاں آئے تھے کچھ سمیں یہاں رکنے کے بعد وہ واپس بیتول مقدس چلے گئے ان کے بعد ان کے پتر حضرت شاہ ایمان ادین اسرائیل منیری گدی پر بیٹھے سب سے ادھیک پرسید تاج فقیق کے پوتے مخدوم شاہ کمال ادین یاہیہ منیری کو ملی تھی کمال ادین یاہیہ منیری کے بعد نوی پڑھی کے سنت سید دولت منیری کافی پرسید ہوئے خانکہ کی بنیاد سے آج تک یہاں چوالیس سنت گدی نشی ہو چکے ہیں یوں تو یہاں کئی بڑے سنتوں کی درگاہ ہے لیکن سب سے پرسید درگاہ مخدوم شاہ کمال ادین منیری کی ہے دیش میں سوفی پرمپرہ کے مہان سنت کمال ادین یاہیہ منیری اجمیر کی خوازہ منیدین چشتی کے سمکالین تھے ایک بار دونوں سمکالین مہان سنت سوفی پرمپرہ کے ایک بڑے سنت کبرا ولی تراش کے پاس پہنچے تھے سنت کبرا ولی تراش نے کمال ادین یاہیہ منیری کو اپنی تسویر مطلب مالا دی تھی جبکہ خوازہ منیدین چشتی کو انہوں نے اپنی جائے نواز نواز پڑھنے کے لیے بچھائی جانے والی چادر دی تھی یہاں تک کی دوسری پرسید درگاہ سید دولت منیری کی ہے مغل بارشاہ جہانگیر کے سمکالین سید دولت منیری اس پرمپرہ کی نووی پڑھی کے مہان سنت تھے ان کا مقبرہ مغل ستھاپتے کا اترشت نمونہ ہے ان مقبروں کی دیواروں پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں سید دولت منیری کے مقبرے کا نرمان بہار بنگال سہید پانچ صوبے کے گورنر ابراہیم خان کانکر نے کروایا تھا اتر پردیش کے چناغگڑ سے منگوائے گئے پتھر سے نرمت اس مقبرے کے چاروں اوڑ لگائی گئی پلواری سندرتہ کو چار چاند لگاتی ہے مقبرے کے سامنے وشال اور سندرت آلاب ہیں منیر اپنے وششت پرکار سے تیار لڈووں کے لیے بھی جانا جاتا ہے اسثانیے وکریتاؤں کا دعویٰ ہے کہ لڈو بنانے کے لیے سون ندی کے چینی جیسے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایسا لڈو پورے دیش میں کہیں بھی نہیں بنتا اس لیے منیر کے لڈو بڑے ہی مشہور ہے نیتا سے لے کر ابھی نیتا تک اس لڈو کو کھانے کے لیے منیر پہنچتے ہیں اتنا ہی نہیں بولی ووڈ کے ہیرو ہیروین بھی منیر کے لڈو کے بہت بڑے فین ہیں اور ممبئی میں ان کی بہت زیادہ مانگ ہے اس کے علاوہ جو لوگ ویدیشوں میں جا کر بسے ہیں وہاں بھی منیر کے لڈو پہنچائے جاتے ہیں تو ہے نا بہار کی دھرتی پتی تپاونی جہاں پر سوپی سنتوں کی ہے بھرمار تو آپ بھی آئیے اور یاہیا منیری کے پاس اپنی منتیں مانگیں ضرور پوری ہوں گی نیکس نائن پوجپوریا کے لیے ششیف ریا سنگ کے ریپورٹ تو آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت یہ مقبرہ ہے اور یہاں پر جو درگاہ ہے بابا کا ہر مرادیں پوری ہوتی ہیں جن کی جھولی ہو کھالی جن کے گھر نہ بن رہے ہو جن کی نوکری نہ لگ رہی ہو یا پھر کوئی اور ہو کلہ کلیش ہر چیز کے لیے بابا کے درگاہ پر لوگ جاتے ہیں منتیں مانگتے ہیں بابا سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کشت ہے بابا چھن میں ان کے دکھ دور کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو جانا ہے بہار اور درشن کرنے تو ضرور کیجئے لیکن وہاں پر ملیں گے آپ کو سون ندی کے جلسے بنے لڈو جو ہے بہت ہی مشہور تو اس لڈو کا بھی آنند لیجئے اور چکے دیکھئے اور بتائیے کہ سون ندی میں کتنی مٹھاس ہے فلال ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے نیکس نین بھوچپوریا نمسکار